محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا عزیز دوستوں آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے سنائیں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا اکثر اوقات خاموش رہتے بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک مو بھر کے ہوتی تھی یہ نہیں کہ نوک زبان کی نوک سے کٹے کٹے حروف ادا کریں جیسے کچھ بڑا آدمی ہوتا ہے نا زیادہ متقبر طریقے سے جو اس کے بات کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے تھے الفاظ کم معنی زیادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا بھی کہ اللہ نے مجھے چھے چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پیسے کسی نبی کو نہیں دی ان چھے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھ کو حکمت والے حروف عطا فرمائے ہیں جو سننے میں کم ہیں اور معنی میں زیادہ یہ جو حدیث ہے جس کی باقی جو چھے چیزیں آپ نے فرمائی یہ انشاءاللہ بعد میں کسی پرگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا نہ اس میں فضول باتیں ہوتی ہیں نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی ہیں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو آپ نرم مزاج تھے آپ نرم مزاج تھے واہ اے اللہ اے اللہ یہ خوبصورت وصف جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے ہیں آپ نرم مزاج تھے آپ نہ سخ مزاج تھے اور نہ کسی کی تظلیل فرماتے تھے اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے سبحان اللہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر گرہ میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا نہ اس کی کسی طرح مزمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے تھے مزمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تارہ جلل شانوں کی نعمت ہے زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرس کا شبہ ہوتا ہے جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا اور آپ کا غصہ اس وقت تھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے اور ایک روایت میں یہ مضمون بھی آیا کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا چونکہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی دنیا کے نقصان پر آپ غصہ نہیں فرماتے تھے ہاں البتہ اگر کسی دینی امر اور حق کی بات کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر نراز ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پوری طرح سے ہاتھ کے اشارے سے ایسے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے کسی کو ایسے نہیں ہے ایسے کوئی نہیں ہم جو کس طرح کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی یہ جو ایک انگلی کا اشارہ ہے یہ صرف اور صرف مخصوص تھا کہ جب آپ یا تو نماز پڑھنے کی حالت میں اور یا توحید کے اشارے کے طور پر آپ یہ کبھی انگلی کا اشارہ فرمایا کرتے تھے اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے تھے کبھی حیران ہوتے کسی بات پر ہاتھ ایسے بھی کر لیا کرتے تھے اور جب آپ کسی لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو یہ ہاتھ الٹے ہاتھ کنگوٹھا اور یہ دائیں ہاتھ کی ہتیلی اس پر ایسے ایسے کر کے اندر سے اس کے یہاں اندر ایسے سے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے لوگوں سے بات فرمایا کرتے تھے بے شمار صحابہ اکرام نے آپ کی اس طرح کی اس عادت کو اپنایا میں نے میں نے اپنے شیخ مولی طار جمیل صاحب کو بھی دیکھا اکثر بات کرتے کرتے وہ ایسے کر لیا کرتے ہیں تو یہ جو جس سے پیار کرتے ہیں اس کی عادت کو اپنا ہی لیتے اللہ ہمیں بھی اس پیار کی توفیق اطاع فرمائے ہاں اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ اس کی طرف پورے کے پورے گھوم جاتے ایسے جیسے یہاں سے آواز ہے ہی تو یوں گر کے نہیں دیکھتے تھے پورے گھوم جاتے تھے اس کی پوری بات سنا کرتے تھے اور اس کی پوری بات جب چلتے تو تھوڑا سا ذرا جھک کے چلتے تھے تاکہ اس میں تھوڑی سی توازہ ہو اور پوری بات سنا کرتے تھے اگر کسی نے آپ کے کان میں بات کرنی ہو تو آپ اپنا کان ان کی طرف کر دیتے تھے اور ان کی بات کو سنتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے جب تک کہ وہ اپنی پوری بات نہ کر لیں اور بات کرتے اور جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا تھا تو اس کی بات بیچ میں کاٹا نہیں کرتے تھے اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے بلکہ اس کی بات کو پورا پورا سنتے تھے لوگ جب آپ سے بات کرنے آتے تھے میرے عزیز دوستوں جب وہ گفتگو ختم ہوتی تھی صرف آپ کے بات کرنے کے انداز سے وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے گرویدہ آپ سے محبت اتنی کرنے لگتے تھے کہ آپ اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتے تھے لوگ آپ کی بات مان کے کلمہ پڑھ لیتے تھے اشدو اللہ الہ الا اللہ و انک عبدہ و رسولہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ